الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اللذین اوفو اہدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جهاد صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَبِلْكَ وَعَلَى آلِكَ وَانْصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسَلِّبَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِ مَنْ أَلُوْزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِسِ الْعَمَّمِ رَبِّ سَلِّمَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ و عم نوالوہ و عتم برہانوہ و عظم شانوہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم بسار زمان سید سرورا حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربار گوھر بار میں حدیت رود السلام عرض کرنے کے بعد نہید ہی محتشم سامین حضرات رب زر جلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے حضرت سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا سیرت و کردار میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاو و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت سے جو ذرع آفتاب بنے اور جو کانٹے گلاب بنے جن مردوں کو رب زلجلال نے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ان میں حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ایک منفرد مقام کا حامل ہے حضرت خالد بن ولی بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھویں پشت میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب سے آپ کا سلسلہ نصب ملتا ہے یعنی مرہ بن کعب پر جا کر اتصال ہے اور اسی مقام پر آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نصب کے ساتھ جا ملتا ہے دوسری طرف خاندان نبوت کے ساتھ آپ کو اس لحاظ سے قرب ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ قربjmہ لبابہ سغرہ بنت حارس وہ حضرت ممونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشریت اور حضرت ممونہ بنت حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اس لحاظ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خالا حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں تھی اور لبابہ کبرہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے وہ بھی آپ کی خالہ ہے جن کو عمومی طور پر ام فضل کہا جاتا ہے وہی مشہور ام فضل کہ سید عالم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تربیت کے لئے اور پرورش کے لئے ابتدائی دنوں میں حضرت ام فضل کو عطا کی ام فضل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں تو اس لحاظ سے حضرت خالد بن ولید کی ایک خالہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور دوسری خالہ نبی علیہ السلام کی چچی محترمہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اسلام کے کارمہ میں شریک ہونے کا موقع بڑا باد میں ملا لیکن ان کے فضائل نے اور ان کی جو صلاحیتیں تھی ان کی وجہ سے رب زلجلال نے انہیں عظیم صحابہ کی صحف میں شامل کر دیا آپ کے اسلام قبول کرنے کا جو سال ہے اس میں شدید اختلاف ہے لیکن عصد الاغابہ الاسحابہ اور سیر اعلیٰ من نبالہ اور ساری جو کتابیں ہیں اصحاب سیر نے اس کو صحیح ترین قول قرار دیا ہے کہ آپ فتح مکہ والے سال اسلام لائے آٹھ ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے چند مہین پہلے کلمہ پڑھا اور اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں کافروں کی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں حضرت خالد بن ولید بیسیت جرنیل ان میں شامل مسلمانوں کے خلاف یہاں تک کہ بدر میں حضرت خالد بن ولید مسلم امہ کے خلاف لڑنے کے لئے نکلے اور اہد میں تو وہ درہ جہاں سے جنگ اہد کا سارا نقشہ بدل گیا وہاں مسلمانوں پر جو حملہ کیا تھا وہ تو خالد بن ولید نے کیا تھا کہ جس درے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے یہاں سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور وہ جس وقت جنگ اہد کے ابتدائی مرحلے میں جو مسلمانوں کی فتح کے آثار واضح ہوئے تو وہاں سے ہٹے تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے مڑ کے کفار کی طرف سے جرنیل تھے اور وہاں سے عملہ کر کے بہت زیادہ نقصان پہنچایا فتح مکہ سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہیں لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ جب مکہ شریف پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تو ان جھنڈا لہرانے والوں میں جو پیش قدم لوگ تھے اور جن کے سرے پیرست نام ہیں ان میں حضرت خالد بن ولید کا نام بھی ہے اور یہی وہ حکمت تھی یعنی پہلی قومیں جب نہیں مانتی تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو تو ان کو جلا کے راہ کر دیا جاتا تھا انہیں یا خنزیر بنا دیا جاتا تھا یا بندر بنا دیا جاتا تھا یا ان کی زمینیں دھنس جاتی تھی بستیاں الٹ جاتی تھی خون کا عذاب آ جاتا تھا یا آگ آتی تھی جلا کے راہ کر دیتی تھی مگر مکہ شریف کے جو منکرین تھے جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ابتدائی طور پر نہیں مانا تو ان پر اس طرح کا کوئی عذاب ات نہیں اترا حالانکہ یہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں ان کے منکرین اور دشمنوں پر تو شدید ترین عذاب ہونا چاہیے تھا مگر یہ رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا تقاضی تھا اور ختم نبوت کی حکمت تھی کہ یہ لوگ اگر جلا کے راہ کریں گے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ کل یہی اسلام کا جھنڈا اٹھا لیں اس واسطے مختلف غزوات ہوئے ہیں مسلمانوں نے اپنے زورے بایو سے ان کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں جو مارے گئے وہ مارے گئے اور جو بچے ان کو سوچنے کا موقع منا انہوں نے دیکھا اسلام کے دلائل میں غور کیا حقانیت کو سمجھا اور یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ اتنی جنگوں میں اسلام کے خلاف لڑنے والا کاثروں کا ایک جرنیل نبی علیہ السلام کی قدموں میں حاضر ہوتا ہے اور کلمہ پڑتا ہے اور پھر اسلام کا جھنڈا اٹھا کے اتنی جنگیں کرتا ہے کہ وقت وفات کہہ رہے تھے کہ میں نے سو سے زائد جنگوں میں جرکت کیے اسلام کی سر بلندی کے لیے تو یہ اللہ کی حکمت اور اس کے تقاضے ہیں ان کے پیش نظر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب پہلی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے اور بہت زبردست کردار تھا کفار مکہ کی طرف سے اور اتنا شدت سے وہ مسلمانوں کے خلاف سوچتے تھے اور اتنی شدید دشمنی تھی کہ جب حدیبیہ کے موقع پر سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اصلت عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور آگے سے کفار نے روک لیا وہاں پر مذاکرات ہوئے اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید ایک پورا دستہ لے کے لڑنے کے لیے آئے تھے اور جس وقت حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال عمرہ نہیں کرتے آئندہ سال کریں گے جس کو عمرہ تلقضا کھا جاتا ہے عمرہ تلقضا کے موقع پر جب نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت خالد بن ولید ان لوگوں میں سے تھے جو صرف اس لیے مکہ شریف سے بہر نکل گئے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان عمرہ کر کے صحیح واپس تلے جائے دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ اس مکہ شریف کے اندر یہ سلامتی سے آئیں اور سلامتی سے جائیں اس واسطے شہر چھوڑ کے بہر نکل گئے کہ چلو ٹھیک ہے معاہدہ ہو چکا آئیں گے چلے جائیں گے ہم یہاں رہ کے ان کو دیکھ نہیں سکتے اتنا بغض اور اتنا حصد تھا نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ خالد بن ولید شہر چھوڑ کے بہر نکل گئے ہیں تو محبوب علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اللہ کے دربار میں دعا کیا ہے اللہ خالد کو میرے لشکر میں شامل فرما دے وہ خود بہر نکل گئے لیکن ان کا تذگرہ نبی علیہ السلام کی زبان پر موجود رہا سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے لیے دعا کر دی ہے اور یہ سات ہجری کا وقت ہے عمرہ کل قضا کا آٹھ ہجری والا سال ابھی اس کا بالکل آغاز تھا کہ مکہ شریف سے نکل کے خود چل کے حضرت خالد بن ولید مدینہ شریف پہنچے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کے کلمہ پڑھ رہی ہے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے جنہوں نے ایک ہی بہچ میں اسلام قبول کیا ان میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ تینوں سینئر قسم کے کفار کے جرنیل تھے سردار بھی تھے اور ان کے اسلام لانے پر میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا میرے صحابہ رمتکم مکہ تو افلازہ کبے دہا آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں دے دیئے ہیں کتنی بڑی حیثیت تھی ان لوگوں کی اور اکٹھے تینوں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکنہ نے کلمہ پڑا ہے اور آج اگر کوئی پوک بکواس کرتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ تلواروں سے ڈرنے والے نہیں تھے تلواریں مار مار کے اور لڑ لڑ کے لیکن جب اسلام قبول کیا ہے اس وقت اس حالت میں کیا ہے انہیں کوئی مارنے کے لیے مسلمان مکہ شریف نہیں پہنچے تھے اس سے پہلے جا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی ہے اسلام قبول کیا ہے اسلام کے حقائق کو دیکھ کر اسلام کی حقائق کو دیکھ کر اور عظمت کو دیکھ کر اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو یہ ثبت تھا کہ جس کیٹاگری کا کوئی بندہ ہو تو اس کا ویسا عزاز ہونا چاہیے اب ایک عام بندہ اگر اسلام کی گاڑی میں بیٹھتا ہے مسافر بنتا ہے راہ حقا تو اس کا اور انداز ہے اور اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی اسلام کو کاروام شریف کے سفر ملتا ہے تو اس کا اور انداز ہے اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے ان تینوں کی حظمت کو جاگر کرتے ہوئے جب انہوں نے کلمہ پڑھا فرما رمچ کم مکہ تو افلازہ کبھی دہا آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے مسلمانوں تمہیں دے دیئے ہیں اور فرما خیار ہم فیل جاہلیت خیار ہم فیل اسلام جو بندے جاہلیت میں سردار تھے ہم نے اسلام میں بھی ان کو سرداری دی ہے اب یہ جاہلیت کے اندر ان کی اسلائیت تھی تو وہ اسلائیت اسلام کو کام آئی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی فوجی سکول کے پڑھے ہوئے نہیں تھے اور فن حرب انہوں نے کتابوں سے پڑھا نہیں تھا یہ کسی ملٹری کے بہت بڑے کالج اور کیڈٹ یہ نہیں تھے کہ وہاں سے یہ نکلے ہو فن حرب تھا زہانت تھی اور جرت و دلیری تھی یہی پاور پہلے شیطان کے لئے استعمال ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی تجلی پڑی تو یہ پاور رحمان کے لئے استعمال ہونے لگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام میں پذیرائی ہوئی محبوب علیہ السلام نے عزاز بخشا کہ خالد ہمارا خالد ہے اور اسی آٹھ ہجری کی اندر موتا کی جنگ میں جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع بعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو میدان جنگ میں بھیجا اور خود مدینہ شریف میں بیٹھ کر ڈیریکٹ تفسرہ کر رہے تھے کہ موتا میں کیا ہو رہا ہے موتا اردن کا علاقہ ہے اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور تین جرنیل بنا کے بھیجے تھے فرمایا تھا سب سے پہلے حضرت زہد بن حرسہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو حضرت عبداللہ بن روہا کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا حضرت خالف کو امیر بنایا نہیں تھا تینوں جو امیر بنایا تھے وہ تینوں شہید ہو گئے اور نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر تینوں کی خبر دے رہے ہیں درجہ با درجہ کہ اب جھنڈا کس کے پاس ہے اب جھنڈا کس کے پاس ہے بخاری شریف کے آٹھ نو مقامات پر حدیث آئی ہے فرما ہم نے آجر نہیں کیا تھا خالد بن ولید کو اس خالد کی جو ذہانت ہے اور ان کی جو صلاحیت ہے اس کی بنیاد پر لشکر والوں نے خود اس کو امیر چن لیا ہے اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے اور یہ دن پہلا دن تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت خالد کو صیف اللہ کہا تھا اللہ کی تلوار اس دن لکب دیا تھا کہ خالد صیف یہ اللہ کی تلوار ہے اور سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جو موتا کو دیکھ رہی ہے حضرت خالد بن ولید کی دو روایتیں ہیں ایک میں یہ ہے کہتا ہے میرے ہاتھ میں سات تلواریں ٹوٹ گئیں لڑتے لڑتے موتا کے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے فتح تا فرما دی اور دوسری روایت میں نو تلواریں ٹوٹیں حضرت خالد بن ولید وہ کل تک جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے نبی علیہ السلام کی محبت اور سلام کی حقانیت نے انہیں اس قابل کر دیا ہے اب وہ لڑے ہیں نو تلواریں روحے کی ان کے ہاتھ میں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح تا فرما دی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کا پہلا سال ان کا دیکھو اس سال میں فتح مکہ بھی ہے اسی سال میں موتا کے لڑائی بھی ہے اور فتح مکہ کے اندر جب یہ مکہ شریف میں داخل ہوئے تھے تو فوج کے جو ونگ تھے ان میں میمنہ جو دائیں ونگ تھا فوج کا نبی علیہ السلام کی فوج کا اس پر کمانڈر حضرت خالد بن ولید سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عسکری مہارت کا عزاز برقرار رکھا اور انہیں باقاعدہ شام دی یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آج اس نے کلمہ پڑا ہے تو ابھی تو دس سال دیکھتے ہیں آزماتے ہیں پتہ نہیں پکا بھی ہے یا نہیں کہیں جہاں سوسی کے لیے نہ آیا ہو یہ نبی علیہ السلام کی فراست ہے کہ اگرچہ آیا آج ہے مگر دل سے آگیا ہے لہٰذا ہم ان کو عزاز ہی بخشیں گے محبوب علیہ السلام نے پورے دائیں ونگ کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا اور خالد بن ولید بیسیت فاتح نبی علیہ السلام کے سائم مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب زلجلال نے بڑی فراست عطا فرما دی اور ان کی کرامات کا ایک پورا سلسلہ ان کی خدمات جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے اور بعد میں جو فتوحات میں ہیں وہ ایک پورا موضوع ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک پورا باب ہے آپ نے مالک بن نویرہ کو جو قتل کیا تھا تو صرف ایک لفظ پر مالک بن نویرہ حضرت خالد بن ولید کی جب اس سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بار بار کہتا تھا صاحبوں کا یکولو صاحبوں کا کفالہ کذہ صاحبوں کا لغوی معنی ہے تمہارے صاحب مطلب ہے تمہارے دوست تمہارے نبی تمہارے نبی کا یہ کون ہے تمہارے نبی یہ کہتے ہیں حالانکہ مالک بن نویرہ خود کلمہ گو بھی تھا نمازی بھی تھا روزہ دار بھی تھا سب کچھ تھا اس لیے تو اس کے بورا شاہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے ہمیں مسلمان کے قتل پر کساز چاہیے یا دیت چاہیے حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو جو قتل کیا تو اس کا ایک ہی سبب تھا کہ جب اس نے کہا صاحبوں کا تمہارے نبی یہ کہتے ہیں حضرت خاند نے کہا جب ہمارے ہیں تو پتا چلا تمہارے نہیں ہیں اور جو ایسے بولے پھر اس کا فیصلہ خاند کی تلوار کرتی ہیں صاحبوں کا اور کوئی اس نے توہین نہیں کی ابھی کہ نبی علیہ السلام پر کوئی جملے کستا نبی علیہ السلام کی کوئی کمی معذلہ بیان کرتا سیدی علیہ السلام کے علوم پر اعتراض کرتا سرکار کی سنت پر اعتراض کرتا اس نے بات کرتے ہوئے کوئی شریعت کا مسئلہ جس کا حوالہ دے رہا تھا کہتا ہے صاحبوں کا یہ کولو تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید اس لفظ سے جس سے معمولی سا اشارہ مل رہا تھا حالانکہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے نبی ہم یہ بھی کہتے ہیں تمہارے نبی لیکن وہ جگڑے کے مقام پر جب مالک بن نویرہ نے حضرت خالد بن ولید کو دو تین مرتبہ کہا تمہارے نبی تمہارے نبی حضرت خالد نے کہا پھر ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مالک بن نویرہ کا سر اتار دیا اور اس پر فیصلہ ہوا باقیدہ خلافت راشدہ میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ناجہز کام نہیں کیا انہوں نے گستاخ رسول کا سر اتارہ ہے عقیدہ کتنا پکا تھا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آخری بلکہ وہی حج ہے جب محبوب علیہ السلام نے کیا تو سر مبارک کا حلق جب ہو رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کچھ لوگوں نے دائیں جانب کے مووے مبارک لے لیے اور کچھ لوگوں نے بائیں جانب کے مووے مبارک لے لیے میں نے جو پیشانی کی اوپر مووے مبارک تھے وہ میں نے حاصل کر دی اور اس کو تقریباً چھ ماغذ کے اندر سندے صحیح سے بیان کیا گیا کہ جس وقت جرموک کی جنگ ہو رہی تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لوگوں میری ٹوپی گم ہو گئی ہے اطلبوها اطلبوها توپی تلاش کرو توپی تلاش کرو طلبوها فلم یجدوها توپی تلاش کی ہے مگر ملی نہیں اطلبوها دوبارہ تلاش کرو جب تلاش کی ہے پھر تو توپی مل گئی ہے اِذَنْ هِيَ خَلَقَةٌ جب دیکھا تو توپی پرانی سی تھی سب کو تاجب ہوا کہ توپی میں کیا پڑا تھا جس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ رہے تھے جرموک کا میدان ہے فوج سامنے ہے اور وہ للکار رہی ہے اور آپ توپی تلاش کر رہے ہیں جب یہ سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ان لوگوں کا مطلب یہ تھا نہ تو یہ لوہے کا خود ہے جو تلوار کے حملے کو روک سکے اور نہ ہی اتنا خوبصورت کپڑا ہے جو بطور زینت پہنا جائے توپی کی تلاش اتنی کیوں تھی اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تمہیں توپی کا پتا نہیں تم ظاہر کو دیکھتے ہو میں ٹوپی کے باطن کو دیکھتا ہوں تم ٹوپی کے کپڑے کو دیکھتے ہو میں ٹوپی کی نسبت کو دیکھتا ہوں اب بین کیا کہ جب اعتمر النبی ہو حج کا موقع نہیں عمرے کے موقع کے حوالہ دے کر کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا اس وقت جب سر کا حلق کروایا تھا کچھ لوگوں نے دہن جانب کے مبارک لیے کچھ نے بائن جانب کے میں نے پیشانی والے لیے فجالتوہا فی حاضی القلن سوا اور میں نے نبی علیہ السلام کے موقع مبارک ٹوپی کے اندر سلائی کروائے ہوئے ہیں کتنا بازی عقیدہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کا موقع مبارک کو تبرک سمجھا برکت اور تبرک ہی نہیں اگلے الفاظ سے عقیدہ اس سے بھی زیادہ بازی ہوتا ہے اب ٹوپی میں موقع مبارک رکھنا اس کا بھی ایک فلسفہ ہے موقع مبارک سنبھال کے گھر رکھ دیتے کسی ڈبیہ میں رکھتے عدب احترام سے گھر میں یا اگر ساتھ رکھنا تھا تو جیب میں بھی ڈالے جاسے دائیں جیب میں ڈالتے بائیں جیب میں ڈالتے لیکن جیب میں نہیں ڈالے سلائی کرواہیں ٹوپی کے اندر ڈالے ہیں ان کا اس کیا کہتا تھا کہ دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو پھر بھی یہ موقع مبارک میرے ڈسم کے کچھ حصے سے تو نیچے ہوں گے لیکن یہ اس شخصیت کے موقع مبارک ہے جن کے تلوے کے نیچے کائنات ہے تو پھر موقع مبارک سب سے اونچے ہونے چاہیے تو سر کے اوپر موقع مبارک کا سایا ہونے چاہیے اور یہ بھی تھا کہ اگر جیب میں ہوں گے دائیں گرتا ہوں بائیں گرتا ہوں جنگ میں تو ہو سکتا بیعت بھی نہ ہو جائے یہ سر پھرہیں تاکہ سر کبھی باطل کے سامنے جھک نہ سکے اب خود بیان کرتے ہیں کہنے لگے آج تک جس جنگ میں یہ ٹوپی پہن کے میں گیا ہوں اسی جنگ میں فاتح بن کے نکلا اب موہ مبارک پر اتنا مدار اور اتنا عقیدہ بلکہ ابن العصیر نے عصد الغابہ کے اندر جو لکھا ہے تو اس طرح یستن سرو بھی وابی برکتہی وکان منصورہ کہ حضرت خالد بن ولید یستن سرو وہ مدد چاہتے تھے نصرت مدد کو کہا جاتا ہے بابی استفال ہے سین طلب کا ہے یستن سرو وہ موہ مبارک سے مدد چاہتے تھے وابی برکتہی موہ مبارک اور اس کی برکت سے مدد چاہتے تھے حضرت خالد بن ولید جنہوں نے شرک توڑا اور چھوڑا اور نبی علیہ السلام سے توہید کو پڑا وہ موہ مبارک سے اگر مدد چاہے تو مشرک نہ بنے تو پتا چلا کہ یہ تبرکات اور یہ مدد کا فلسفہ ایسا ہے کہ جن کے موہ مبارک کو مددگار سمجھا جاتا ہے اس سرکار کو مددگار ضرور سمجھنا چاہیے یستن سرو ابن العصیر عصد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے نسرت چاہتے تھے اس سے مدد چاہتے تھے اکانا منصورا لا جزار منصورا جب تک ان کے بعد ان کے پاس وہ ٹوپی تھی مبارک تھے کبھی ان کو شکست نہیں ہوئی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب معذول کیا تھا تو نکتہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ گئے عقیدہ بن گیا تھا کہ اگر خالد نہیں ہوں گے تو فتح نہیں ہوگی خالد ہوں گے تو فتح ہوگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹوپی ہے اور خود یہ کہتے ہیں لم اشہد کتالن وَحِيَ مَئِ اِلَّا رُزِقْتُ النَّسْرَ یہ موے مبارک والی ٹوپی پہن کے جس میدان میں جاتا ہوں رب زلجلال مجھے فتح کا فرماتا ہے لہٰذا موے مبارک کے بارے میں یہ عقیدہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا برحق عقیدہ ہے جس کو آگے انہوں نے امت کی طرف تفویز کیا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو محبت جو مومن کا ہونا چاہیے انہوں نے بتایا ہے اگر یہ عقیدہ ہوتا وہ بڑے بھائی ہیں یا گاؤں کے چودری ہیں تو بڑے بھائی کے موے مبارک اس کے بال کون سنبھالتا ہے اور گاؤں کے چودری کے بال کون سہر پہ رکھتا ہے اور ڈاکیہ کے کٹے ہوئے بال کون سبھالتا ہے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ یہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک ہے صحابی نے سہر پہ رکھے ہوئے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ موے مبارک ساتھ ہوں تو اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے محتشم صامین حضرات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب زلجلال نے کتنی برکتیں دی ہیں ایک شخص آ گیا اس کے پاس چونکہ آپ پاتے تھے رودانہ جنگوں میں مختلف قوموں کے لوگ ملتے رہتے تھے اس کے پاس شراب تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پتہ چل گئے یہ شراب ہے اس کو بھی ابن حجر نے بھی لکھا ہے آلی صحابہ کے اندر اور ابن حسیر نے عصد الغابہ کے اندر جتنے بھی ماخذ ہیں ان کی صیرت کے اصل ماخذن میں یہ موجود ہے جس وقت حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ شراب ہے اس کے پاس اور میرے پاس بیٹھا ہے یہ کہنے لگے اللہم مجعل ہو اصلہ اے اللہ اس کو شہد بنا دے تو جب ڈھکنا اتارا گیا تو شہد بن چکا تھا اتنی یعنی وہ سیف اللسان بھی تھے سیف اللہ بھی تھے یعنی زباہ سے بات نکلتی تھی پوری بھی ہو جاتی تھی سیف اللہ ہے اللہ کی تلوار ہے نبی علیہ السلام نے اعزاد بخشا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک منزل پہ ایک جگہ پہ اترے تھے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے بس صحابہ ایک ایک سامنے کوئی آتا تھا نبی علیہ السلام پوچھتے تھے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ بھی انداز محبت تھا جب حضرت خالد بن ولید سامنے فرمایا یہ کون ہے تو کہا یہ خالد ہے فرمایا نعمہ عبداللہ کتنا اچھا اللہ کا بندہ ہے سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں یہ تلوار ہے صلح اللہ علیہ المشرقین یہ وہ تلوار ہے جو اللہ نے مشرقوں کے سر پر لٹکا رکھی ہے یعنی تلوار نیام میں نہیں رہتی یہ صلح سیوف ہوتا ہے ایک ہے نیام میں بند ہو ایک ہے نیام سے بہر ہو فرمایا صلح اللہ علیہ روح سے مشرقین اور دوسری روایت میں منافقین کا بھی ذکر ہے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے اللہ نے یہ تلوار کافروں اور مشرقوں منافقوں کے سر پر لٹکا رکھی ہے ادھر سے بھی تلوار زبان بھی تلوار ہے دعا کی ہے اور دعا سے بلکہ ایک روایت میں دوسرے ایک واقعی کا ذکر ہے ایک شخص شراب لے کے آیا تھا اور چھپا رہا تھا پوچھا کیا ہے بٹکے میں ما فی حضر زک تو کہتا ہے خلل سرکہ فرمایا اللہم جل ہو خلا اے اللہ پھر اس کو سرکہ ہی بنا دے تو جب کھولا تو سرکہ بن چکا تھا حالانکہ وہ شراب لیکن کہنے پر اتنا انقلاب آتا ہے حقیقتوں کے اندر فلسفہ آئی تک اس بشکل میں ہیں کہ انقلاب حقائق نہیں ہو سکتا مٹی ہو تو سونا نہیں بن سکتا سونا وہ مٹی نہیں بن سکتی لکڑی ہو تو لوہہ نہیں بن سکتا یہ فلسفیوں کی موشگافی آئی تک ان کو پتا نہیں چل سکا مگر بارگاہ نبوت کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ شراب ہو تو سرکہ ہے کسی کو چھڑی پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں تلوار ہے تو وہ لوہہ کی بن جاتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر فتوحات کے جب پات جب پہنچے آپ کو زہر کھلانے کی کوشش کی گئی اتھیلی پہ جس وقت آپ نے اس کو رکھا فَسَمَّا تو بسم اللہ پڑھا بسم اللہ پڑھ کے نگل گئے تو لم یدر رہو زہر بھی نقصان نہ دے سکا آخر بسم اللہ پڑھنے کا بھی تو ایک سلکہ ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھنے والی بھی ایک زبان ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بسم اللہ کا یہ انداز ہے کسی نے کوئی خادم تھا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا مہمان آگئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا اس وقت تیار نہیں تھا تو وہ فرید الدین مسود گنج شکر جو ہیں انہوں نے پھونک ماری کھانا تیار ہو گیا اور سب مہمانوں کو دے دیا خادم کچھ دن کے بعد جب فارح ہوا تو اس نے سمجھا کہ میرے پاس بہت کچھ آ گیا ہے پوچھ لیا کیا پڑھا تھا سورہ اخلاص پڑی ہے تو کہنے لگا یہ تو مجھے بھی آتی ہے گھر میں جا کے لوگوں کی دعوت پکا دی سب کو بلالیا اکٹھا کر کے کہا کہ آج تمہارے لیے یہ کھانا ہے اور کئی بار بھونکیں مارتا رہا اور کچھ بھی نہ بن سکا آخر بالاخر لوگ پریشان ہوئے کہ آپ نے بلالیا تھا کھلاتے کچھ نہیں ہو اتنی دیر ہو گئی ہے تو کہنے لگا میں سمجھا تھا کہ میں بھی بابا فرید سے یہ بہت کچھ پلے آیا ہوں انہوں نے دعوت میں یہی پھونک ماری تھی یہی پڑھ کے تو کھانا تیار ہو گیا تھا مگر میں بھی پھونک مارتا ہوں مگر کھانا تیار نہیں ہو رہا تو جو دعوت پہ آیا تھے انہوں نے کہا زبان بھی تو بابا فرید والی ہونی چاہیے زبان توہری ہے اس میں تأثیر پھر وہ جب زبان ان کی ہو تو حضرت خالد بن ولی پردی اللہ تعالیٰ نے کی زبان کیسی زبان ہے زہر کھا گئے ہیں لیکن بسم اللہ پڑا ہے زہر کا کوئی اثر نہیں ہو سکا حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے کتنی عظمتیں ملی ہیں اور خالق کائنات جللہ جلالہ نے کتنا بڑا فاتح ان کو قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات میں بھی ان کی فتوحات کا ایک سلسلہ ہے اور جس وقت پاک محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا فتوحات کا دائرہ ہمیں ایک نظر آتا ہے اس میں حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی ہو کہ وہ مرتدین کے خلاف جہاد ہو منکرین زکاة کے خلاف جہاد ہو اور پھر فتح روم ہو فتح ایران ہو یہ سارے جتنے بھی محاذ ہیں حضرت خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں واضح حصہ ہے اور واضح کردار ہے اور یہ اسلام کی عظمت ہے کل تک جو اسلام کے خلاف تلواریں جلانے والے تھے خالق کائنات جلالہ نے یہ فضل کیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے کہ حضرت خالد بن ولی کو جب تک جہاد کرنی لیتے تھے جب تک کافروں کے سر اتارنے لیتے تھے اور جب تک اسلام کی سلطنت میں کوئی علاقہ شامل کرنی لیتے تھے اس وقت تک رات کو چین ہی نہیں آتا تھا بلکہ ایک بڑا عجیب جملہ آپ کی سیرت میں موجود ہے کہنے لگے اگر کوئی رات ایسی رات ہو کہ جس رات میں نئی نویلی دنہن کے ساتھ میری شادی کی گئے جائے اس رات کے اندر خوب روح عورت کے ساتھ میرا نکاب کر دیا جائے جس عورت کو میں پسند بھی کرتا ہوں ایک طرف یہ رات ہو اور دوسری طرف وہ رات ہو شدیدہ تل جلیل کہ جس میں برف باری ہو رہی ہو تھنڈک ہو پانی جم چکا ہو اور اس رات میں میں ساری رات کفار کے خلاف جہاد میں مصروف رہوں مجھے وہ رات جو اتنی سرد ہو جس میں برف جم چکی ہو وہ رات اپنی شادی والی رات سے پیاری لگتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے طبیعتیں ہی بدل دی تھی انداز ہی بدل دیئے تھے اس انداز میں تربیت کی ہے یہی فوج مسلمانوں کی جس وقت رستم کے خلاف نکلی تھی اور آپس میں یہ مقالمہ ہو رہا تھا اس نے کہا کوئی میرے ساتھ اس فوج سے مقالمہ کرے تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں مقالمہ کرتے ہوئے اس سے یہ کہا تھا کہ ہماری بات تسلیم کر لو تم سلامتی میں رہو گے اور اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر کہا ہم وہ قوم ہیں اتنی تمہیں شراب سے محبت نہیں جتنی ہمیں خون بہانے سے محبت ہے اللہ کے راستے میں خون بہانہ اس میں ہمیں جتنی لذت آتی ہے اتنی لذت اور اتنی کیفیات تمہیں شراب میں نہیں ملتی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کی تاثیر ہے کہ صحابہ کرام رضوان میں سے جسے دیکھتے ہو اس کی روح سے یہی نغمہ نکلتا ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مزدی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دوبون مل جائے تو سستی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے اندر اپنا ظاہر اور اپنا باطن اس کی جس قدر اسلا کی ہے اور جتنا جہاد کیا ہے آخری لمحے میں جو ان کی گفتگو تھی وہ گفتگو ساری زندگی کا نچوڑ پیش کرتی جب بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے تھے ہمس شہر کے اندر اکیس ہجری ہے ایک روایت ہے مدینہ شریف کے بارے میں کہ مدینہ شریف میں وصال ہوا لیکن غالب روایات ہے کہ ہمس کے اندر آپ کا وصال ہوا اس وقت چار پائی پہ لیٹے اور کہنے لگے کہ میں نے سو سے زید جنگوں میں شرکت کی وما فی بدنی میرے بدن کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے اللہ فیہ دربا او تانا اور رمیہ میرے بدن کے ہر چپے پر یا تلوار لگی ہوئی ہے یا تیر لگا ہوا ہے یا نیزہ لگا ہوا ہے بلکہ ہمارا جو دائرہ مارف اسلامیہ پاکستان میں چھپا ہوا اس میں تو تین سو جنگوں کا ذکر ہے کہنے لگے میں نے تین سو جنگوں میں شرکت کی لیکن پرانے معاقص جو ہے ان میں سو کا تذکرہ ہے کتنی جنگوں میں میں نے شرکت کی اور یہ کول صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بدن میں کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس میں تلوار تیر یا نیزے کی زخم نہ ہو ساری زندگی میری ایسی گزر گئی جہاد کرتے کرتے لیکن مجھے شہادت میسر نہیں ہوئی افسوس ہے اناموتو میں فوت ہو رہا ہوں کالائیر علالفراش ایر کہتا ہے واشی گدے کو کہ میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں مجھے شہادت میسر نہیں آئی میں نے اتنے جہاد کیے ہیں اتنے جہاد کیے ہیں تو پتا چلا شہادت بھی اللہ کی طرف سے منتخب بندوں کے لیے تحفہ ہے یہ کسی کے زورے بازو میں نہیں کہ جب چاہے سمجھے میں شہید ہو جاؤں شہادت بھی ایک عطا ہے انتخاب ہے اللہ کا تجھے وہ شاک سے توڑے ذہے نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے ایک طرف تو اتنا تیز سودا ہے شہابی نے ابھی کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کن لوگوں کو دیکھ کے مسکل آتا ہے فرمایا جو ننگے بدن سے یعنی کمیس نہ پہنی ہوئی ہو زرہ بھی نہ پہنی ہوئی ہو آج میں جو کفار سے ٹکرا جائے اللہ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو شہابی فوراں اٹھے ہیں ٹکرا گئے ہیں اللہ نے شہادت عطا فرما دی ہے اتنا جلبی سودا بکتا رہا اور شہادت ملتی رہی اتنی خوش نصیبی بھی اور ایک طرف یہ بھی ہے اور یہ بھی ان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اتنا لمبا جہاد کا سلسلہ ہے اس کا بھی آخر مستقل سواب ہے مستقل عجر ہے وہ غازی بن کے رہے انہوں نے اپنی جان بچا کے تو نہیں رکھے وہ بزدل تو نہیں رہے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے اور یہ انداز رہا ساری زندگی میں نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ساری زندگی آپ نے آپ کو پیش کیا ہے لیکن پھر بھی شہادت نہیں ملی اور بستر پہ اس انداز میں اپنی آہوں کا اظہار کر رہے ہیں اور ساتھ یہ جملہ وہ دیا بولتے ہیں لا نامت این الجبنا کیا بھی بزدلوں کی آنکھیں سو نہ سکیں اس بات کو ظاہر کیا کہ اگرچہ مجھے شہادت نہیں ملی مگر میں بزدل نہیں تھا میں بزدل نہیں رہا میں زندگی میں سر اٹھا کے چلا ہوں اور میں نے کافروں کی گردنیں اتا رہی ہے اور میں نے رہ جہاد میں جنڈہ نصب کیے ہیں حضرت خالق بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری وقت میں اب کہتے ہیں کہ میرا عرجہ عمل جو ہے سب سے زیادہ جس عمل پر میرا اب وروسہ ہے وہ آنا بھی متطرے سن جس کی میں ڈھال پہن رہا ہوں جو اس وقت میرے لیے میرا عمل جو ڈھال ہے وہ کیا ہے فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ عمل میرا سب سے عرجہ ہے میرے لیے یہ میری سب سے بڑی امید ہے سب سے بڑا میرا یہ سہارہ ہے اور اس وقت اس کی ڈھال کے اندر اس عمل کے زیرے سایا میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں تو پتا چلا ایک وہ شخص کہ جس کو سیف اللہ کہا جائے جس کو فارس الامہ کہا جائے جس کے جہاد پر امت فخر کرے جو مجاہدین کی صف میں واضح اور ممتاز نظر آئے پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی اتنی شان ہے اس کی اتنی عظمت ہے اس کا اتنا مقام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا منظر تھا اس وقت مسیلمہ کا زاب کو بچھا رہا تھا اور اس کے ساتھیوں کو مارا تھا وہ منظر بھی سامنے ہے ساری وہ جمامہ تک اور جرموغ تک کی لڑائیاں اور وہ مصر اپنا روم اور ایران کی فتوحات وہ سارے سلسلے بلکل سامنے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اپنے جس عمل پر امید ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے کہ اللہ تبارک وطلہ اس کے صدقے میری ساری منزلیں آسان فرما دے گا محتشم صاحبین حضرات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کی صیرت کو چھیڑنے کا ایک مقصد ہے آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ دور سر جھکانے والے لوگوں کا دور آ گیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ہماری فوج کا ماتو جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اور یہ سارے عوامر اس کے لیے ہم ہمارا ملک اکنے بڑے ادارے کو پالنے والا ہے اور کروڑ عربوں کا بجٹ اس پر استعمال ہوتا ہے اگر راہ حق میں جہاد سے پشت پھیرنی ہے اور اس طرف نہیں بڑھنا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے ملک کے اتنے زیادہ بجٹ اور اتنے زیادہ غریبوں کا پسینہ غریبوں کا خون چوس کے ان لوگوں کو پالنا پروان چڑھانا جن کی ساری زندگی اسی میں گزر جائے کھاتے کھاتے ریٹائر ہو جائے نہ میدان جہاد نہ میدان فتح اور نہیں سینہ تان کے کفار کے سامنے کھڑے ہو اور نہ ہی سار اٹھا کے چلے تو اس سے ایک طرف ملک کا بہت بڑا نقصان ہے اور دوسری طرف ایمان اور یقین کا بہت بڑا نقصان ہے جو ماتو شعار دیا گیا ہے فوج کو اس کا یہ تقاضی ہے کہ ہر ملک اس کی فوج کے اہداف ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں ہمارا ملک نظریاتی ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم اس کی فوج بھی نظریاتی ہے اور پوری دنیا کی افواج میں سے دلیر فوج ہماری فوج ہے چونکہ نظریہ پر قائم ہے اس کا مقصد محض جغرافیہ بچانا نہیں نظریہ بچانا چونکہ یہ اس ملک کی ہے جو ملک نظریہ کی بنیاد پر مارزے وجود میں آ رہا ہے بہت سے اسلامی ملک وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یہ فلان قوم ہے اس کا یہ ملک ہے یہ فلان خاندان کا ورشہ ہے اس واسطے باقاعدہ خاندانوں کے نام ملک کے ساتھ بولے جاتے ہیں السلطنت الاردنیہ تلحاشمیہ اردن کے ساتھ حاشمی سلطنت کا نام بولا جاتا اس طرح مختلف سلطنتوں کے نام مختلف خاندانوں کے نام پر ہے ہمارے ملک کا نام کلمے کے نام پر ہے اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے لہذا اس کا ہر ادارہ اس کا ایک مقصود منفرد ہے اس کی ایسیت منفرد ہے اور اس میں سے سر فرست ادارہ ہماری افواج کا ادارہ ہے اور افواج کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صاحب بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق حضرت کاکا ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنا مورال بھی بنانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ بھی کوئی کام ہے کہ ملازمت لی اور زندگی بھر کھا کھا کے غریبوں کا پھر ریٹائرڈ ہو جائے تو دیا کیا اسلام کو دیا کیا ملک کو فائدہ کیا ہوا اس فوج میں برتی ہونے کا اور فائدہ کیا ہوا اتنی بڑی ٹریننگ لینے کا ایک ایک سپاہی پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے اور وہ سارا آخر خزانے سے جاتا اور سرچ سارا وہ جو مزدور دن رات کماتے ان سے ٹیکس لیا جاتا ان کا خون مچوڑا جاتا اور پھر ایک بہت بڑا اتنا بڑا ہمارے پاس منصوبہ ہے اور اس کے اتنے بڑے شباجات ہیں اس لیے ہماری افواج جو کہ دنیا بھر میں غیرت کا نشان ہے ابھی تک ان پر کسی طرح کا کوئی اتہام ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارا یہ ادارہ مازاللہ ملوث ہو چکا ہو اور غیرت کا سودا کر چکا ہو نہیں اپنی غیرت پر قائم ہے مگر اس غیرت کی تقاضی ہیں اس غیرت کے تقاضی جو ہیں وہ ابھی نظامی حدود کے بارے میں بھی ہیں کہ باقاعدہ سب کو سوچنا چاہیے کہ جس اسلام کا ماتو لے کر انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے اگر اس اسلام سے غداری ہوتی ہے تو پھر اس اسلام کی تحفظ کے لیے جیسے ملت کے ہر ہر بچے کا ایک اس پر فرض آئید ہوتا ہے ایسے ان لوگوں پر بھی فرض آئید ہوتا ہے کہ اسلام کی کسی طرح بھی جس وقت خفت اور کمی کے لحاظ سے اسلام کے خلاف سازس اگر کوئی کرتا ہے اس سازس کا اعتصاب بھی ہونا چاہیے باقاعدہ اس کے بارے میں پھلانے گونی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا سب کچھ دین دنیا کے لحاظ سے تو کلمے پر موقوف ہے وہ اور لوگ ہیں جن کی دنیا کسی اور چیز سے وابستہ ہے ہماری دنیا بھی کلمے سے وابستہ ہے ہمارا دین بھی کلمے سے وابستہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت یہ پیغام دیا تھا کہ میرے پاس ارجہ عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہم نے کیے ہی کچھ نہیں اور جنہوں نے اتنا بڑا جن کا عمل کا میدان برا ہوا تھا انہوں نے بھی یہ سوچ دی ہے کہ کلمے کے ساتھ تعلق مضبوط ہے پھر سمجھو دنیا میں زندگی کامیاب گزری ہے اگر یہ تعلق کمزور ہو گیا تو پھر زندگی بھی کمزور ہے اور زندگی ناکام ہو چکی ہے اس واسطے آج ملت کی ہر بیٹے پر یہ فرض آئید ہو رہا ہے اپنے کلمے کا تحفظ اور اپنے کلمے کی نگرانی کلمے کے تحفظ کا یہ مطلب نہیں کہ کسی حجرے میں بیٹھ کے کلمے کی تسبیح نکالو ہزار بار اگر دل میں تم کلمہ پڑھ لو مگر اس کلمے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا بدلہ نہ لو یا اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ تو ہزار بار تسبیح کا کیا فائدہ ہجرے میں بیٹھ کر کرنے کا ہوگا نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری وہ رسم شبیری ادا کرنے کا وقت آیا ہے اتحادِ آلِ سنت نے آلِ سنت و جماعت کی تمام پارٹیز پر مشتمل جو تنظیم ہے انہوں نے آج کا جمعہ یوم احتجاج اور یوم مزمت کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے ہم پچھلے جمعے سے جتنے بھی اجتماعات کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس بات کو پوری طرح اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مختلف حوالہ جاستر مقامات پر اس آواز کو بلند کرتے ہوئے آج اتحادِ آلِ سنت کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ہم ان کے ساتھ پوری طرح یوم احتجاج اور یوم مزمت میں شریک ہیں اور اپنی طرف سے پھر ایک بار ایوانِ حکومت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم تمہاری قوم نہیں ہیں ہمیں مبارک بات مد دو اور اس لمحے جہاد کے اندر اگر کسی کو شک ہے کہ نظامِ حدود میں تبدیلی نہیں ہوئی یا اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو اس سلسلہ میں جو بھی حکومت اپنی طرف سے پیش کرنا چاہے ہم اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ مناظرے کے لئے بھی تیار ہے اور یہ ثابت کریں گے کہ نظامِ حدود کے اندر جو دل میں ترمیم کی گئی وہ قرآن و سنت کی نصیص کے خلاف آیات کے خلاف حدیث کے خلاف اور واضح طور پر غداریہ قرآنِ مجید سے قرآنِ مجید کی احکام کا انکار ہے اور اسلامی شریعت کا مزاق ہے واضح طور پر یہ سارے جرائم کیے گئے ہیں اور اگر کسی کو یہ شک ہے تو کسی چینل پر کسی مقام پر جس کو چاہیں وہ اپنی طرف سے پیش کریں اللہ کے فضل سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا محتشم سامین حضرات یہ وقت نہایت ہی آزمائش کا وقت ہے ایک نہیں یہ لمع بلمع آپ کے سامنے بڑا لمبا چوڑا ایک ایجنڈا ہے جس کو تکمیل کی طرف لے جانے کے لئے شیطانی ہیلہ ساز جو ہیں وہ مختلف نام رکھ کے مختلف ہیلے بنا کے اپنا کام کرتے جا رہے ہیں اگر ملت سوئی رہے گی تو پھر پانی سر سے گزر جائے گا تو کل کون اٹھے گا کون بات کرے گا آج تم یہ امریکہ میں چھپنے ہوئے جو پریس کے مزامین ہیں ان میں بازے طور پر یہ بات آئی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق ہوں تو مطلب اس کا کیا ہے امریکی تینک تینک کا مہر کہتا ہے انسانی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ بندے پر آزادی نہ ہو پھر کہتا تفصیل اس کی یہ ہے کہ بندہ جو کرنا چاہے وہ کر لے کس طرح کہ اگر وہ اپنی خواہش سے جنس پوری کرنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس سے کرے اور کس سے نہ کرے مرضی ہو تو بہن سے کر لے مرضی ہو تو ماں سے کر لے یہ وضاحت ہو چکی یہ ہے انسانی حقوق ان کے نجدی اور یہ ہے آزادی اس آزادی کا وہ ڈنڈرہ پیٹتے ہیں تو غیرت مسلم اجازت دیتی ہے وہ کہتے ہیں جب حیوان آزاد ہے تو انسان بھی آزاد ہونا چاہیے حیوان جو چاہے جس وقت چاہے کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی کپڑا لازم نہیں کوئی پردہ لازم نہیں کوئی لباس لازم نہیں تو کہتے ہیں انسان کو طبیعت کے مطابق ہونا چاہیے چونکہ ننگا پیدا ہوا تھا تو اس کو ننگا رہنا چاہیے استاکفراللہ ایسی حکمت ایسی مند کیا ہم اس کو مان سکتے ہیں نہیں مان سکتے تو پھر اپنی غیرت ملی کا غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرو کہ ہم اس کو نہیں مانتے جس کو امریکہ آزادی کہتا ہے جس کو برطانیہ آزادی کہتا ہے جس کو مغرب زدہ ایجنٹ آزادی کہتے ہیں وہ ہمارے نزدی غلامی ہے آزادی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے جہنم سے آزاد ہونا ہے وہ یہ پڑے اور اس کے مطابق زندگی گزارے ورنہ آگے تو حد ہی کوئی نہیں یعنی جو تھوڑا تھوڑا تمہیں یہ کھینچ کے پرانے ماہور سے عزت اور حیاء والے ماہور سے میرا تھن کے ذریعے اور یہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے جو آگے لارے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں تک تجھے پہنچانا چاہتے ہیں آزادی یہ ہے کہ انسان حیوانوں کی طرح ہو خدا کے بندو حیوان حیوان ہے انسان انسان ہے حیوان اور انسان میں فرق ہے یہ ہمیں انسان کو حیوانوں سے ملانا چاہتے ہیں انگریز کی یہ تحریک ہے امریکہ کی یہ تحریک ہے اور ان کے چمچوں کی پاکستان میں یہ تحریک ہے کہ وہ انسان کو کتے کے ساتھ ملانا جاتے ہیں ہماری یہ تحریک ہے ہم انسان کو فرشتے کے ساتھ ملانا جاتے ہیں اس واسطے سوچ کے فیصلہ کر لو یہ قدم قدم بلائیں یہ سوادے کوئے جانا جیسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے یہ راستہ کربلا کا راستہ ہے اور ایمان بچانا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے اس کے لئے جہاد کرنا پڑے گا رب زلجلال ہم سب کو مل کر باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق اتا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کا فام اتا فرمان